اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں اسپیکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے آخری کوشش گرمیوں کے دن تھے گندم کی کٹائی ہو رہی تھی دہات کی فضا میں پکی ہوئی فصل کی خوشبور رچی ہوئی تھی ایک رات کھانا وہی رکھا کر میں چھت پر آیا تو ہوا بلکل تھمی ہوئی تھی کہیں درخت کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا تھا سارے دن کے تھکے ہارے لوگ کھانا کھاتی سونے کی تیاریاں کرنے لگے تھے میں چھاپائی پر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد ہلکی ہلکی ہوا چلنی شروع ہوئی نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی رات کسی پہر شور سن کر میں جاگ اٹھا قریب ہی میرے بیوی بچے بے خبر سوئے ہوئے تھے میں نے اردگرد دیکھا اور تب مجھے احساس ہوا کہ کچھ حجیب طرح کی روشنی درو دیوار پر پھیلی ہوئی ہے میں نے چونک کر شمال کی طرف دیکھا دور کھیتوں کے درمیان آگ کا ایک بہت بڑا علاؤ نظر آ رہا تھا ہلکی ہلکی روشنی میں دہاتی لاتھیاں سنبھالے کھیتوں کی طرف بھاگتے دکھائی دے رہے تھے اب میری بیوی بی چاگ گئی تھی اور حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی میں نے تکھیے کے نیچے سے اپنا ریوولور نکالا اور سیڑھیاں پھلنگتا ہوا نیچے آگئے جو ہی میں گھر سے نکل کر گلی میں پہنچا ایک بھاری بھرکم شخص بھاگتا ہوا مجھ سے ٹکرایا میں فوراں پہچان گیا وہ میرا مخبر بلال شاہ تھا لیکن بلال شاہ نے مجھے نہیں پہچانا وہ تیر کی طرح سیدھا نکلتا چلا گیا میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گیا جس وقت میں کھیتوں میں پہنچا آگ کے شولے آسمان سے باتیں گا رہے تھے کسی شکیل قلب نے گندم کی کٹی ہوئی فصل کو آگ لگا دی تھی فصل کا مالک ریاست نامی ایک نوجوان تھا وہ اپنی بربادی کا منظر دیکھ کر دیوانوں کی طرح بال نوچ رہا تھا کچھ لوگوں نے اسے بازوں میں چکڑا ہوا تھا اور حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے موقع پر پہنچنے والے دیہاتی آگ سے بچی ہوئی گندم کو جلتی ہوئی گندم سے علائدہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے لیکن آگ اتنی تیزی سے پھیلی تھی کہ وہ چند گٹھے نکالنے کے سوا کچھ نہ کر سکے ذرا سی دیر میں ایک کسان کی سال بھر کی میند جل کر راکھ ہو گئی ریاست نامی جس نوجوان کی فصل کو آگ لگائی گئی وہ گاؤں کا ایک خوشحال اور میندی کاشتکار تھا کوئی دو سال پہلے اس کا باپ فوت ہوا تھا دو مربع زمین اس کے حصے میں آئی تھی وہ خود ہی اس کو کاشت کر کے اپنی بوڑی ماں اور جوان بہن کی کفالت کرتا تھا میں ان دنوں رام پورا تھانے میں نیا نیا آیا تھا اور ریاست بخیرہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ ریاست کی بہم بڑی خوبصورت ہے میرے مخبر بلال شاہ نے بھی شاید ایک دو بار اس کا تذکرہ کیا تھا بلال شاہ اس قسم کے قصے بڑے مزے لے کر اور تفصیل سے سنایا کرتا تھا لیکن اس لڑکی کے بارے میں اس کے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک صیرت اور باوقار بھی ہے خیر لڑکی کا تذکرہ تو یوں ہی درمیان میں آ گیا میں بات کر رہا تھا گندم کو لگائی جانے والی آگ کی اگلے روز ریاست گاؤں کے نمبردار اور چند دوسرے افراد کے ساتھ پرچہ کٹانے کے لیے تھانے آیا اس بیچاری کی حالت بہت پتلی ہو رہی تھی خون پسینے سے سنچی ہوئی فصل کسان کو بچوں کی طرح عزیز ہوتی ہے اس نوجوان کے چہرے پر بھی وہی دکھ نظر آ رہا تھا جو جوان اولاد کی موت پر بدنسی باپ کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے میں نے اس سے مشکوک افراد کے بارے میں پوچھا تو اس نے گاؤں کے ایک خاتی پیتے زمیندار پرہم سنگھ اور اس کے بیٹوں کے نام لکھوائے کچھ دن پہلے ان لوگوں سے پانی کی باری پر ریاست علی کا جھگڑا ہوا تھا بات بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچی تھی اور ایک دو افراد کے سر بھی پھٹے تھے اس روز میں نے پرہم سنگھ اور اس کے بڑے بیٹے کو تھانے میں طلب کیا پہلی نظر میں پرہم سنگھ مجھے ایک لمبات رنگہ جھگڑا لوں اور شرارتی سکھ دکھائی دیا ایک گھٹے کی گفتگو میں میں نے ہر طرح انہیں قریدنی کی کوشش کی لیکن وہ اس واردات سے لاعلمی کا اظہار کرتے رہے بہرحال پرہم سنگھ سے ایک نئی بات معلوم ہوئی اس نے بتایا چند روز پہلے ایک اور شخص سے بھی ریاست کا جھگڑا ہوا تھا یہ نوجوان ریاست کا خالہ ذات بھائی مراد ہے اور اس قصبے میں رہتا ہے سنائیں کہ وہ ریاست کی بہن شادو کے عشق میں مبتلا ہے وہ اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا لیکن کچھ حرصے سے اس کا آنا جانا بند ہو گیا ہے رہم سنگھ نے بتایا کہ ایک روز شادو بھائی کے لیے کھیت میں روٹی لے کر آئی تو مراد بھی وہاں آ گیا تھوڑی دیر وہ تینوں بیٹھے رہے پھر اچانک ان کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں لڑکی خاموش بیٹھی تھی اور وہ دونوں زور زور سے بول رہے تھے مراد کی آواز سنائی دی وہ جاتے جاتے کہہ رہا تھا میں لانت بھیجتا ہوں تم سب پر اور یاد رکھنا اس بیس پی کا بدلہ ضرور لوں گا ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ بلال شاہ حسو معمول انچی آواز میں بولتا ہوا تھانے میں داخل ہوا وہ بڑی روانی سے کسی کو سلواتیں سنا رہا تھا تب مجھے یاد آیا کہ رات جب میں گلی میں نکلا تھا تو بلال شاہ میرے ساتھ ٹکرایا تھا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں داخل ہوا خان صاحب رات تو پٹڑا ہی ہو گیا اب ذرا اس پٹڑے کی تفصیل بتاؤ میرے پاس وقت بہت کم ہے میں نے سنجیبگی سے کہا اس کے بعد بلال شاہ نے ہاتھ نچا نچا کر اپنے مقصود برہمائی انداز میں جو طویل کہانی سنائی اس کا لب لباب یہ تھا کہ رات جب آگ لگی بلال شاہ دوڑتا ہوا موقع پر پہنچا اس نے وہاں ایک شخص کو افرا تفری میں بھاگتے ہوئے دیکھا بلال شاہ تار گیا کہ یہ شخص مجرم یا مجرموں کا ساتھی ہے اس نے فوراں اس کے پیچھے دوڑ لگا دی وہ شخص گاؤں کے اندر سے ہوتا ہوا پرلی جانب نکل گیا بلال شاہ کے مطابق یہ تاکوب کم و بیش دو میل تک جاری رہا اور بلال شاہ کا پٹرا ہو گیا لیکن مکمل پٹرا اس وقت ہوا جہاں بھاگنے والا شخص مجرم کی وجہ بلال شاہ کا ایک لنگوٹیا یار نکلا گاؤں سے باہر ایک ویران جگہ جا کر وہ کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا ہامتے کامتے بلال شاہ نے اسے پکڑ لیا اور تب اسے پتا چلا کہ یہ اس کا دوست شیدہ کمہارے جو اپنے مفرور گدے کے پیچھے نکلا ہوا ہے دراصل جس وقت آگ بھڑکی قریب ہی بندہ ہوا شیدہ کا گدہ رسی تڑوا کر بھاگ نکلا اب گاؤں سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر گدہ اسے جل دے کر کہیں خائب ہو گیا تھا اور وہ ہونکوں کی طرح مو اٹھائے چاروں طرف دیکھ رہا تھا قصہ مختصر شیدہ نے بلال شاہ کو گدے کی تلاش میں اپنے ساتھ شریک کر لیا ایک اور دو گیارہ ہوتے کئی ناکام چھاپوں کے بعد رات کوئی ایک وجہ انہوں نے گدے کو پکڑا اور گھسیٹی ہوئے گاؤں واپس لیا اس سارے واقعے میں میرے لئے صرف ایک کام کی بات تھی اور وہ تھی شیدہ کمہار کی موقع پر موجود کی بلال شاہ کی بات سے ظاہر تھا کہ شیدہ بلکل ابتدائی لمحوں میں موقع واردات پر موجود تھا میں نے اسے تھانے بلوایا وہ بہت سیما ہوا تھا وہ مجرموں کی تو کوئی نشاندہی نہ کر سکا لیکن مجھے احساس ہوا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے میرے سوالوں کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ آج کل کھیتوں میں کورا کرکڑ ڈال رہا ہے کل رات اس نے اس کے گدے ریاست کے کھیتوں ہی میں بندے ہوئے تھے یہاں تک پہنچ کر شیدہ ایک بار پھر ہچکچانے لگا میں نے اسے تھوڑا سا حوصلہ دیا تو وہ بولا پھانے دار جی میں ریاست اور ان کے گھر والوں کی بڑی عزت کرتا ہوں اپنی شادو بی 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 بڑی نیک اور سمجھ دار ہے لیکن ایک لڑکا اسے چکر دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ساری بات کھول کر بتاؤ کون لڑکا ہے وہ جی مراد نام ہے اس کا ان لوگوں کا کوئی رشتے دار ہے سرکار کل رات میرے جانوار ریاست کے کھیتوں ہی میں بندے ہوئے تھے ریاست اور اس کا ایک ساتھ ہی گندم کے پاس ہی چارپائیاں ڈال کر سوتے تھے کل رات ریاست کی ماں تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی لیکن شادو اپنی ایک سہیلی کے ساتھ گندم کے گھٹوں کے قریب بیٹھ گئی گھٹوں کے دوسری طرف میری چارپائی تھی اور میں دونوں لڑکیوں کی آوازیں ساف سن رہا تھا شادو کی سہیلی بار بار اس سے پوچھ رہی تھی شادو نے بتایا کہ کل مراد کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا دراصل مراد چاہتا تھا کہ شادو رات کے وقت اسے جامنوں والے باق میں ملے شادو نے جواب دیا کہ تایا کی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے وہاں جی بھر کر باتیں کر لینا مراد اپنی زد پر اڑا رہا شادو نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اپنے بھائی کی عزت خطرے میں ڈال کر اس سے ملنے نہیں آسکتی اس بات پر مراد ناراض ہو گیا اور اسے برا بھلا کہہ کر چلا گیا اب شادو کی سہیلی اسے مشفرہ دے رہی تھی کہ وہ مراد کو منا لے لیکن شادو کا کہنا تھا کہ وہ بڑے خصے میں گیا تھا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے دونوں سہیلیاں کافی دیر وہاں بیٹھی مراد کی باتیں کرتی رہی آخر شادو کی ماں نے آواز دی اور وہ اٹھ کر چلی گئی میں بڑے غور سے شیدی کی باتیں سن رہا تھا اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ آگ کی واردات میں مراد پر شاک کیا جا تھا اس سے پہلے فریم سنگھ نے بتایا تھا کہ مراد نے ریاست کو دھمکی دی تھی اب پتہ چلا تھا کہ آگ لگنے سے صرف ایک روز پہلے ریاست کی بھین نے اس سے جھگڑا کیا تھا اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے مجھے مراد اور شادو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی ضرورت تھی میں نے مراد کو بلانے کے لیے اے احسائی گوبند کو بھیجا لیکن پتہ چلا کہ وہ بیچ خریدنے کے لیے شہر گیا ہوئا وہاں اسے ایک پیشی بھی بھکتنی تھی ایک ہفتے سے پہلے اس کے آنے کی امید نہیں شادو کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے گاؤں کی دائی بھاگاں سے کام لینے کا فیصلہ کیا بھاگاں ایک قابل اعتماد عورت تھی اور اس سے پہلے بھی میرے کئی کام کر چکی تھی اس نے چند روز میں ہی مجھے مطلوبہ معلومات بہن پہنچا لی اس نے بتایا کہ ریاست کی بہن شادو اور مراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بچپن سے ان کے رشتے کی بات چل رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کچھ عرصے سے دونوں گھروں کے تعلقات خراب ہو گئے اور اب ان کا رشتہ ہوتا نظر نہیں آتا سب سے بڑی رکاوٹ ریاست کی ہے وہ اس رشتے کے حق میں نہیں اس کی ماں اپنی بہن کو لڑکی دینا چاہتی ہے لیکن بیٹے کی وجہ سے مجبور ہے بیچاری لڑکی دو گھرانوں کی لڑائی میں خام خواب پس رہی ہے وہ اپنے تایہ ذات سے محبت کرتی ہے لیکن دل کی بات زبان پر نہیں لاسکتی وہ بڑی سمجھدار اور ماں باپ کی عزت رکھنے والی لڑکی ہے دائی بھاگا نے بتایا کہ رشتے کے جھگڑے نے اسے اداس کر دیا ہے وہ ہر وقت گم سم رہتی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ فصل کے نقصان نے ریاست کی کمر توڑ دیئے اور اب پہلے والی خوشحالی ان کے گھر میں کہیں نظر نہیں آتا چند روز گزر گئے میں نے کئی مشکوک افراد سے پوچھ کچھ کی لیکن آنگ لگانے والوں کا کوئی سراغات نہیں آیا مراد بھی ابھی تک گاؤں واپس نہیں آیا تھا اس اسنا میں میرے تھانے کے ایک دوسرے موزہ میں قتل ہو گیا اور میں اس زیادہ اہم قیس کی تفتیش میں لگ گیا قریباً دو ہفتے بعد کا واقعہ ہے میں صبح تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پائر سہن میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئیں چند ہمیں بعد اے ایسائی گوبندر ایک نحیف و لاغر بڑھیا کو بازوں سے تھامے اندر داخل ہوا چند اور افراد بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے بڑھیا زاروں کتار روتے ہوئے کسی کو کوسنے دے رہی تھی اے ایسائی گوبندر نے بتایا کہ یہ ریاست کی ماں ہے رات ان کے گھر میں چوری ہو گئی ہے بڑھیا زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر میرے نام کی دعائی دینے لگی پتہ چلا کہ چور دیوار پھاڑ کر اس کی بیٹی کا سارا جہیز لے اڑے ہیں میں نے اسی وقت چند سپائیوں کو ساتھ لیا اور بڑھیا کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گیا جائے واردات پر پہنچ کر میں نے موقع کا تفصیلی جائزہ لیا چور پہلے سہن میں داخل ہوئے تھے پھر انہوں نے ایک کمرے کی بغلی دیوار میں سراخ کیا تھا اور وہاں سے سب کچھ نکال کر لے گئے تھے ایک دو پارچھا جات ابھی تک سہن میں بکھرے ہوئے تھے کمرے کے اندر ٹرنک کھلے پڑے تھے چند ایک قیمتی چیزیں ہی ان کے اندر باقی رہ گئی تھی چند ایک کم قیمت چیزیں ہی ان کے اندر باقی رہ گئی تھی ایک چاند زیور کے لیے استعمال ہونے والے سرک رنگ کے خالی ڈبے پڑے تھے بڑیہ ابھی تک کنچی آواز میں بین کر رہی تھی خدا خارت کرے ان دشمنوں کو ہمارا گھر برباد کر دیا پہلے فصل کو آگ لگائی پھر میری بیٹی کا جہیز لے گئے اللہ کرے شام سے پہلے موت آئے ان کو ریاست اور ایک نوجوان لڑکی بڑیہ کو کندوں سے پکڑے اندر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے میں نے لڑکی کی صرف ایک جھلک دیکھی اور پہچان گیا کہ یہی شادو ہے وہ واقعی بہت حسین تھی سوگواری نے اس کی حسن کو عجیب طرح کی سنجیدگی دے دی تھی میں نے اے حسائی کو بندر کی طرف دیکھا وہ جائے واردات کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا قصفے کے دو خوجی بڑی احتیاط سے کھرا ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے میں نے مکان کے محلے وقوع کا جائزہ لیا یہ گھر دائیں بائے سے دوسرے گھروں میں گرا ہوا تھا سامنے کی طرف سے کسی کے اندر گھسنے کا امکان بہت کم تھا اس طرف گلی تھی اور گلی میں دیوار کے ساتھ ساتھ چار چار پائیاں بچی ہوئی تھی اگر چور اس طرف سے ذہن میں گھسنے کی کوشش کرتے تو کسی نہ کسی کو ضرور خبر ہو جائے چور یقیناً اقبی سمت سے اندر آئے تھے میں چکر کاٹ کر مکان کے اقب میں پہنچا چھت کی مڈیر وغیرہ دیکھے وہ بالکل صحیح سلامت تھے دیوار پر کسی قسم کا کوئی نشان بھی لکھائی نہیں دیتا تھا ہاں چند گز پیچھے زمین پر ایک خراش سی نظر آ رہی تھی جیسے کوئی چیز کسیٹی گئی ہو تمام تفصیلات نوٹ کرنے کے بعد میں تھانے واپس آ گیا ریاست اور اس کے ایک دور کے رشتے دار بھی میرے ساتھ ہی تھانے آئے تھے انہوں نے چوری کا پرچہ درچ کروایا جب میں نے ریاست سے مشکوک افراد کے بارے میں پوچھا تو وہ حسنے سابق ایک بار تھوڑا سا ہچکچایا پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے طویل سانس لی اور بولا جناب مجھے شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ واردات میرے تایا کے لڑکے مراد نے کیے میرے ذہن سے مراد کا نام بالکل نکل چکا تھا میں نے ریاست سے پوچھا کہ یہ لڑکا ابھی گاؤں آیا ہے یا نہیں ریاست نے بتایا کہ وہ ابھی تک شہر ہی میں ہے یہ بات اسے اور بھی مشکوک کرتی تھی بہرحال صرف اتنی بات پر اسے مجرم نہیں ٹھیرایا جا سکتا تھا میں نے ریاست سے پوچھا تم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ واردات اسی نے کی ہے ریاست نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا لیکن پھر اس کا چہرہ غصے یا شرم کی وجہ سے سرخ ہو گیا اتنے میں اس کے ساتھ آیا وہ ایک بڑا شخص بولا میں اس کا چچا ہوں تھانے دار صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں مراد اچھے چال چلن کا لڑکا نہیں اب تک ہم صرف اپنی عزت کی وجہ سے خاموش تھے اس کے گھر والے ہم سے بیٹی کا رشتہ مانگتے تھے لیکن ہم نے انکار کر دیا وہ لڑکا اب بھی اس چکر میں ہے اور دھمکیاں دیتا رہتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ فصل کو آگ بھی اسی نے لگائی تھی وہ چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو ریاست اپنی بہن کی ڈولی نہ اٹھا سکی ریاست اس کا ٹائی پر بہن کی شادی کرنا چاہتا تھا اس لیے مراد اور اس کے ساتھیوں نے اس کی فصل جلا دی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ریاست نے اب بھی فیصلہ نہیں بدلا اور وہ جلد ہی بہن کے ہاتھ پیلے کر دے گا تو اس نے چوری کی اور جہاز کا سامان لے اڑا یہ تو شکر ہے اسے موقع نہیں ملا ودنہ وہ ہماری عزت سے بھی کھیل جاتا ہم اتفاق رائے سے بیان دیتے کہ فصل کے نقصان اور چوری کا ذمہ دار مراد ہے مراد کے خلاف پرشاہ درچ کرنے کے بعد میں نے ایس آئی گو بندر کو ایک چھاپا مار پارٹی دے کر شہر روانہ کیا اس پارٹی نے مراد کے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے لیا تھا دو دن کی بھاگ دوڑ کے بعد انہوں نے اسے امرتسر کے ایک چھوٹے سے ہوتل سے گرفتار کر لیا میں اس وقت دفتر سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا جب گو بندر اسے لیے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا مراد نے سفید کمیز اور تہبند پہن رکھا تھا وہ مضبوط جسم کا ایک دراز کا نوجوان تھا لمبوترے چہرے پر باریک مونچیں جچ رہی تھی اس کے چہرے میں سب سے نمائی چیز اس کی آنکھیں تھی یوں لگتا تھا جیسے ابھی سو کر اٹھا ہے ایک لمحے کے لیے تو مجھے شک گزرا کہ شاید اس نے نشہ وغیرہ کیا ہوا ہے میں نے اسے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا وہ سامنے بچھی ہوئی جارپائی پر بیٹھ کیا مجھے یاد پڑھ رہا تھا کہ ایک دو دفعہ پہلے بھی میں نے اسے قصفے میں آتے جاتے دیکھا تھا نکلتے ہوئے قد کی وجہ سے وہ فورا نگاہوں میں آ جاتا تھا کیا نام ہے تمہارا مراد علی جنہ کیا کرتے ہو تھوڑی سی زمین ہے جس پر محنت کرتا ہوں کل رات کہاں تھے تم اس نے بڑے اعتماد سے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور کاغزوں کا ایک پلندہ سامنے میس پر رکھ دیا میں نے گھور کر دیکھا اور کاغزوں کو الٹنے پلٹنے لگا ان کاغزوں کے مطالعے سے مراد کی پوزیشن کافی عد تک صاف ہو جاتی تھی ڈسٹرکٹ کارٹ میں زمین کا ایک کیس چل رہا تھا جس میں مراد علی فریق تھا پیشی کی تاریخیں بدلنے کی وجہ سے اسے گاؤں واپس آنے میں دیر ہو گئی تھی دوسری بات جو مراد کی حق میں جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ریاست کے مکان کے پچھوارے میں زمین پر جو لکیر دیکھی تھی وہ کسی پیشہ وار چور کی طرف اشارہ کرتی تھی یہ لکیر کسی بال یا لمبی لکڑی کی وجہ سے آئی تھی ان دنوں چور یہ طریقہ بکسرت استعمال کرتے تھے آج کل بھی دہی علاقوں میں بعض چور اسی طرح چھتیں اور دیواریں پھلانگتیں پھلانگنے والا شخص دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور ایک پانس نمان لکڑی زمین پر ٹیک کر چھت پر چڑ جاتا میرے خیال میں یہ کام کسی عام آدمی کے بس کا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی شہادت ملی تھی جس سے پتا چلتا ہو کہ مراد اس سے پہلے بھی چوریاں کرتا رہا ہے بہرال تفتیش کی مرحلے میں یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا میں نے پوچھ کچھ کے لیے مراد کو حراست میں لے لیا قصبے کے ایک تو معزز افراد کی سفارشے اس کے ساتھ تھی اس لیے میں اس پر سختی کرنے سے ہچکچا رہا تھا لیکن لگتا تھا کہ سیدھی انگلیوں سے یہ گھی نہیں نکلے گا پہلے ایک دو گھنٹے تو وہ خوبصفائی فیش کرتا رہا اس لیے بات بلکل تسلیم نہیں کی کہ شادوں سے اس کا کوئی تعلق ہے فصل کو آگ لگانے اور چوری کے جرم سے بھی وہ انکاری تھا جب میں نے سخت لے جمع بات کی تو اس نے چپ ساد لی میں ابھی اس کی چپ توڑنے کے بارے میں غور کر ہی رہا تھا کہ چودری قاسم ریاست کے ساتھ تھانے میں داخل ہوا چودری قاسم سے میرا تعرف پچھلی دنوں ہوا تھا وہ ان کا کوئی رشتے دار تھا جب ریاست کی فصل کو آگ لگی تھی چودری قاسم اس کے ساتھ تھانے آیا تھا وہ نزدیکی گاؤں مہندی پور کا چودری تھا اور کافی اثر و رسوخ کا مالک تھا اس نے قریب پہنچ کر گرم جوشی سے مسافہ کیا اور کرسی گسیر کر بیٹھ گیا اس کے گول سرخ چہرے پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے میرے بلانے سے پہلی اس نے ایک سپائی کو آواز دی اور کہا کہ لسی کا بندوبست کرے میری اب تک اس سے دو تین ملاقاتیں ہی ہوئی تھی لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ خاصا خوش ہو راک شخص ہے میرا مخبر بلان شاہ کافی تنو مند شخص ہے لیکن اس جیسے تین نہیں تو ڈھائی آدمی اس کے اندر سے ضرور نکلتے تھے عمر کوئی پینتالیس سال کے لگ بھگ رہی ہوگی لیکن صحت کافی اچھی تھی میں نے پہلی ملاقاتوں میں اندازہ لگایا تھا کہ پولیس والوں سے دوستی کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا یوں بھی وہ ایک باخبر شخص تھا اور علاقے کے حالات پر اس کی گہری نظر تھی ایسے لوگوں سے رابطہ پولیس حفظوں کے لیے بڑا صودمند ثابت ہوتا ہے چودری قاسم کی ریاست سے گہری دوستی تھی اس مشکل وقت میں بھی وہی سب سے زیادہ اس کا ساتھ دے رہا تھا میرا اندازہ تھا کہ اس وقت بھی وہ ریاست کیلئے کوئی خوشخبری لے کر آیا ہوگا لسی پینے کے بعد اس نے بے تکلفی سے ایک طویل ڈکار لی اور بولا خان صاحب آپ کے مجرم کا کھرا دبا لیا ہے میں نے ذرا نہر کے پول تک چلنا ہوگا آپ کو کام کی بات تھی میں فوراں چلنے کو تیار ہو گیا باہر چودری قاسم کا سجا سجایا تانگا کھڑا تھا ہمارے بیٹھتی کوچوان نے چابک لگایا نہر کی پٹری پر چلتے ہوئے ہم کوئی آدھے گھنٹے میں پول پر پہنچے تانگی کے رکتی قاسم کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس سے باتیں کرنے لگا قاسم نے تھوڑی دور نشیب میں جھوپنیوں کی طرف اشارہ کیا شام ہو چکی تھی اور خانہ بدوش کھانہ بکا رہے تھے جھوپنوں کے پاس اونٹ اور بھیڑے وغیرہ بندی ہوئی نظر آ رہی تھی ہم چلتے ہوئے جھوپنیوں کے پاس پہنچے بستی کے مکین خوف زدہ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے لیکن کسی کو کچھ پوچھنے کی حمد نہیں ہوئی چودری قاسم کا آدمی ایک جھوپنی کے سامنے پہنچ کر رک گیا ایک عمر رسیدہ اور جھوپنی سے برامد ہوئی تمہاری لڑکی کہاں ایمائی چودری قاسم کے آدمی نے آگے بڑھ کر پوچھا اتنے میں جھوپنی کا پردہ ہلا اور ایک ساملے رنگ کی لیکن دلکش نکوش والی لڑکی برامد ہوئی براہت نظر آ رہی تھی چودری قاسم نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا میں نے لڑکی اور اس کی ماں کو ایک طرف کھڑا ہونے کا حکم دیا اور ایسا ہی گووندر کو کہا کہ وہ جھوپنی کی تلاشی لے گووندر چند سپائیوں کے ساتھ جھوپنی میں گھس گیا لڑکی کا رنگ ہلدی کی طرح زر دورہ تھا اس کی ماں بھی بری طرح کام رہی تھی چند لمحے بعد گووندر ایک چھوٹی سی گٹھری اٹھائے برامد ہوا گٹھری میں کچھ قیمتی کپڑے بندے ہوئے تھے ریاست نے فوراں پہچان لیا یہ کپڑے اس کی بہن کے سامان میں سے تھے اپنے خون پسینے کی کمائی کوئی کیسے بھول سکتا ہے ہم مسروکہ سامان کے ساتھ لڑکی اور اس کی ماں کو تھانے لے آئے لڑکی خاص طور پر مجھ سے بہت خوفصدہ نظر آ رہی تھی میں نے سختی سے پوچھا تو اس نے سب کچھ اگل دیا اس نے اعتراف کیا کہ مراد سے اس کی جان پہچان ہے وہ اکثر چوری چھپے اس سے ملتی تھی اس نے مراد کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا اس نے کہا کہ مراد کا کئی اور عورتوں سے بھی یارانہ ہے لیکن وہ ان کے نام نہیں جانتی اس نے بتایا کہ یہ کپڑے مراد ہی نے اسے توفے میں دیئے تھے مراد کو اس کے سامنے لائے گیا تو اس نے لڑکی کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا بہرال ایک اہم ثبوت ہاتھ آ چکا تھا اور پیش رفت یقینی تھی مراد کو گرفتار ہوئے چوبیس گھٹے ہو چکے تھے میں نے عدالت سے اس کا ریمانڈ لے لیا اور پوچھ کچھ شروع کر دی لڑکی سے ہمیں بہت قیمتی معلومات حاصل ہوئیں یوں بھی اس کا قصور قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا میں نے ایک دو شخصی زمانتیں حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا مراد سے جو کہ مصروع کا مال برامت کرانا تھا اس لیے سختی ضروری تھی لیکن وہ بہت دھیٹ لڑکا ثابت ہو رہا تھا بہت کم نوجوانوں کو اتنا سخت جان پایا تھا میں نے دو دن اس کا تھرڈ ڈگری استعمال کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا چیخنا چلانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا خاموشی سے مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتا تھا ہوش میں آتا تھا تو سوئی سوئی آنکھوں سے عملے کی افراد کو دیکھنے لگتا تھا پہلے پہلے تو مجھے اس کے دیکھنے کے انداز پر سخت خصہ آتا تھا لیکن آپ نے سمجھ گیا تھا کہ وہ جان پوچھ کر ایسا نہیں کرتا چند دن بعد اس کا ریمان ختم ہو گیا میں نے چالان مکمل کر کے عدالت پہ پیش کر دیا لیکن شہادتیں کمزور تھی وہ کوئی ایک ماہ بعد زمانت پر رہا ہو کر واپس آ گیا ابھی اسے جیل سے آئے ہوئے چند روز ہی گزرے تھے کہ قتل کا ایک واقعہ پیش آ گیا دو پہر سے کچھ پہلے چند ہاتھوں نے تھانے آ کر اطلاع دی کہ نہر کے پل کے پاس شارے کے کھیتوں میں کسی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے میں اور ایسای چند سپائیوں کے ساتھ موقع واردات پر پہنچے کھیت کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے لیکن کسی کو اندر جانے کی حمد نہیں ہوئی تھی احتیاط سے جلتے ہوئے جب ہم لاش والی جگہ پر پہنچے تو وہاں کوئی عورت اوندے مو زمین پر پڑی تھی اس کے جسم پر ایک سفید رنگ کا کھیس پڑا تھا اور سنیری بالوں کی گندی ہوئی طویل چھوٹی سام کی طرح کمر پر رکھی ہوئی تھی اس چھوٹی کو دیکھتی مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے پہلے بھی اس عورت کو کہیں دیکھا ہے یہ بھی یاد پڑھ رہا تھا کہ چند روز پہلی ملاقات ہوئی تھی میں آستہ آستہ چلتا ہوا لاش کے قریب پہنچا اس کا چہرہ آدھ کھلے بالوں میں چھپا ہوا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ کھیس کے نیچے لاش بلکل برہنہ آئے میں نے بڑی اعتیاد سلسل سیدھا کیا میرے سامنے وہی خانہ مدوش لڑکی پڑی تھی میں نے غور سے دیکھا اس کی گردن پر انگلیوں کے گہرے نشان نظر آ رہے تھے اسے گلہ گھوٹ کر ہلاک کیا گیا تھا اس کی کلائیوں میں کانچ کی چھوڑیوں کے ٹکڑے دھنسے ہوئے تھے سفید کھیس کے اوپر جگہ جگہ خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے چہرے اور شانوں پر ابرے ہوئے نیلے نشان چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہلاک کرنے سے پہلے لڑکی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا اس کے رکساروں پر تمانچوں کے نشان بھی صاف دکھائی دے رہے تھے ایک ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور تھوڑی کے قریب خون جم گیا تھا میں نے وقت سایا کرنا مناسب نہ سمجھا لاش کو اے حسائی محمد علی کے حوالے کر کے میں سیدھا قسمی کی طرف روانہ ہوا حالات جس شخص کو مشروب ٹھہرا رہے تھے وہ مراد تھا وہ پرسوں ہی جیل سے رہا ہوا تھا خانہ بدوش لڑکی ردی سے نہ صرف یہ کہ مسروب کا سامان برامد ہوا تھا بلکہ اس نے مراد کے خلاف تفصیلی بیان بھی دیا تھا ظاہر ہے کہ مراد کو اس بات کا رنج ہوگا آج کے لئے بس اتنی عملیتی آپ سے اجازت چاہ رہے خوش رہے شادو آباد رہے ہستے مسکرات رہے اللہ حافظ اللہ لگے بان